ٹیک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز سبسے پہلے دیکھنے کے لیے بل آئیکن پر کلک کیجئے سمسکر دوستو آج کے اس بھاگ میں ہم لوگ LED بلب کو ڈرائیو کرنے کے بارے میں جانیں گے اور جو LED بلب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میں اس کو ڈرائیو کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم لوگ کچھ اس طرح کا LED بلب ڈرائیو کرنے کا بات کر رہے ہیں جس کا کرینٹ ڈرین ہے 3 ایمپس اور اس جو LED بلب کو ڈرائیو کرنے کے لیے اگر ہم لوگ ریسسٹنس کا یوز کرتے ہیں اگر دوستو اس کو اس LED بلب کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہم لوگ ریسسٹنس کا یوز کرتے ہیں تو اس کا حال کچھ اس طرح ہوگا کیونکہ دوستو یہ بہت ہی زیادہ ہیٹ جنریٹ کرے گا دوستو آج ہم لوگ PWM سیگنل کا یوز کر کے LED بلب کو ڈرائیو کریں گے جس سے جو کرینٹ کنجپشن زیادہ ہونے کے بہت ہیٹ کا ہیٹ جنریشن جو ہوگا وہ بہت ہی کم ہوگا اس سرکیٹ کو بنانے کے لیے بہت ہی کومن پارٹس کا جوگت پڑتا ہے وہ ایک ہے این چینل موسفیٹ اب کوئی بھی این چینل موسفیٹ کا یوز کر سکتے ہیں ٹریپل فائب ٹائیمر آئی سی دو کپیسٹر ایک سیرامک 103 اس کا جو کوڈنگ ہے 103 ہے اور ایک پولیسٹر جس کا جو کوڈنگ ہے 104 ہے ایک دو 4.6 کلو اوم کا رسیسٹنس اور 4148 فاس جنر ڈائیوڈ موسیقی دوستو سرکیٹ کا کنسٹرکشن تو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ اسیلوسکوپ پہ کلیرلی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں بیک لائٹ تھوڑا آف کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیجئے یہ بہت اچھے طریقے سے جو پی ڈابلو اوم سیگنل جو ہے وہ جنرےٹ کر دے رہا ہے دوستو یہ اس سرکیٹ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹریپل فائب ٹائیمر آئی سی کا جو تھرڈ پین ہوتا ہے وہ آؤٹپٹ پین ہوتا ہے اور ہم نے اسے اسیلوسکوپ سے کنیکٹ کر رکھا ہے اور اس سے ہم لوگ کوئی ہائی پاورڈ LED کو ڈائریکٹ ہم لوگ ڈرائیب نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں موسفیٹ کا یوز کرنا ہوگا دوستو موسفیٹ کا جو فرم گیٹ ہوتا ہے سیکنڈ ڈرین اور تھرڈ جو ہوتا ہے وہ سورس ہوتا ہے تو جو گیٹ پین ہے اس پہ ہمیں ٹریپل فائب ٹائیمر آئی سی کا جو آؤٹپٹ ہے اس کو لگانا ہوگا آئیے دوستو ہم لوگ ابھی لوڈ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو LED بالب ہے وہ بہت بہت ہی ڈیم جو ڈیم گلو کر رہا ہے تو دوستو ابھی ہمارا جو LED بالب ہے وہ بہت ہی ڈیم گلو کر رہا ہے کیونکہ اسی لئے اس کو پہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیوڈی سائیکل ہے اس میں آن اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ہی شورٹ پیریٹ کے لیے ہے اور آف اسٹیٹ جو ہے وہ لانگ پیریٹ کے لیے ہے تو اس کو ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں ڈیوڈی سائیکل کو بڑھاتے جاتا ہوں یہ LED بالب کا جو بڑھتا چلا جاتا ہے اور ابھی یہ LED بالب ہے وہ اپنا ہائی ایسٹ پیک پوائنٹ پہ ہے اور میں نے اپنے پاور سپلائز سے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو سپلائز سے ابھی میں نے جو ہولٹیج ہے وہ ابھی 11.7 کے آس پاس ہے اور جو کرنٹ ہے وہ 0.84 اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 12.3 ولٹ سیٹ کر رکھا ہے اور جیسے جیسے لوگ ولٹیج بڑھیں گے یہ LED بالب کا جو بڑھتا چلا جائے گا اور 555 ٹائیمر آئی سی کے لیے جو سیف ولٹیج ہوتا ہے وہ ہے 17 ولٹ تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر اس سے زیادہ ولٹیج پہ آپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے 12 ولٹ کا ولٹیج ریگولیٹر کا یوز کر لیجئے دوستو کافی دیر کے ڈرائیب کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو موسفیٹ جو میں نے یوز کیا وہ ہیٹ نہیں کرتا ہے وہ بھی 3 ایمز کے کرنٹ کے آس پاس بھی یہ ہیٹ نہیں کرتا ہے تو اگر آپ اس موسفیٹ سے کوئی ہائی لوجن بلب یا پھر کوئی موٹر کو ڈرائیب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہیٹ سینک کا یوز کر لیجئے وہ زیادہ اچھا رہے گا دوستو اس طرح کا سرکیٹ اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں ایک لنک دے دوں گا اس لنک پہ آپ سرکیٹ ڈائیگرام دیکھ کر کے آپ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے تھانکیو فر وچنگ فرنڈز موسیقی موسیقی